موسیقی زمان کی پاکیس کی خیالات کی پاکیس کی عقیدے کی پاکیس کی عباس کی پاکیس کی بینائی کی پاکیس کی سماع کی پاکیس کی گویائی کی پاکیس کی قوم جسم میں نہارت برکاؤں میں خوشگواری معاملات میں راستوازی کلام میں صداقت قول میں مختگی معاشرے میں حصول سلوک تیزید میں فضیلہ تمتن میں انتوازن معیشت میں عدل سیاست میں دیانت اور جنگ میں شرافت اور صلاح مخلوص وہ یا یہ لا الہ الا اللہ سام پارس پتھر ہے جو اسے چھو لے گا سونا بن جائے ہم انفرادی حصیت میں چھو لے سونا بن جائے اور معاشرے انفرادی اجتماعی حصیت میں سے اختیار کر لیں تو سونا بن جائے تو عرب کا سلوگن کا کہ یہ کلمہ جو اختیار کر لیں یہ پورا عرب جب اس کے زیرے دگی ہو جائے تو جس طرح آج ہمیں یقین نہیں آتا اس ماحول کی وجہ سے اس دنیا کی اس منظر کشی کی وجہ سے کہ ہم کو اس دنیا کو دیکھی نہیں پاتے جس کے لئے اللہ نے یہ بینائی آپ کو مجاتہ کی تو آپ تصور کیجئے وہ وہاں جب نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تجریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں مدینہ اور مشنگین مکہ نے آپ کے سرے مبارک پر سو ہوتوں کا انام رکھا ہے اور جس طرح شکاری شکار دونتے پھرتے ہیں یہ انام کے لالش میں لوگ آپ کو ڈونتے پھر رہے ہیں ایک عجیب و غریب سفر تائیت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ سہی سلامت مدینہ پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے یہ بنا بھی نہیں ہے ابھی حضرت عبو بکر ستیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کبھی آگے چلتے ہیں پھر کبھی پیچھے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبو بکر کیا مسئلہ ہے آپ کبھی آگے چلنے لگتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھرکہ لگتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے کبھی دھرکہ لگتا ہے جو پیچھے سے آ کر آپ کو نقصات نہ بہنچا دیں میری اتنی فکر ہے آپی کی نقص فکر ہے آپ کے سماع اور ہمارا ہے کیا اور لوگوں نے بتایا جنہیں رب کائنات نے حج کی عمرے کی سعادت عطا فرمائی کہ یہ جو غالے سوار ہے یہ زیادہ سٹیپ ہے اور اس کی چرائی بڑی مشکل ہے تو حضرت عبو بکر ستیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے نبی عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہنچا ہے اور یہ بہت سوار میں پہنچے پہلو پہنچے میں نے آپ کے سامنے پیان کیا تو جگہ پہ جگہ سراغ نظر آئے تو درگا لگا اس سراغم نہیں سے کوئی نہ دیکھ لے آپ اس سراغم کو کیسے من کریں کچھ نہیں سمجھ آیا تو اپنا امامہ اٹھا کر اسے پکڑے پکڑے کر کر سراغ من کرنا شروع کیا پھر بھی سراغ پانی رہ گئے تو اپنا پھرطہ اٹھا کر پکڑے پکڑے کر کے اس میں اپنا گھوٹا رکھا ایک پوزی جانگر نے کھاتا تکلیف کو بھرداش کر لی آسو نہیں رکھ سکے دھلکے اور نبی مہمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اپنا پہ گر گئے آپ نے آن کوئل کر پوچھا ابو بکر کیا ہو گئے پھرطہ کہاں گیا امامہ کہاں گیا تو سارا حال میند کی ابو بکر کو کچھ خبری دے دیں ربے کائنات ابو بکر سے راضی ہو گئے اور ظاہر بتا گیا حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں خوشی میں کیسے آسو نکلتے ہیں ہاتھ مجھے پتا چلا تو ایک سردار سراغہ پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا نبی مہمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آگئے ایک دورہ خوش تھا کہ بس گھوے کو ایک ایرے لگائے گا نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظر بلہ استغفال اللہ گرفتار کرے گا سرداران پر اس کے حوالے کرے گا اور سون کو کائنام پائے گا پہلی ایرے لگائی گھوے کے پاہ زمین میں دھز گئے دوسری ایرے لگائی گھوے کے پاہ اور دھز گئے تیسری ایرے لگائی اور دھز گئے ان چند لمحات میں سراغہ کو سمجھ آ گیا کہ مقابلہ کسی عام آدمی سے نہیں ہے یہ کوئی اور بھی معاملہ ہے جو دنیا ہم مسلمان قرآنوں میں پیدا ہونے کہ بروجود نہیں دیکھ سکے اس مشرق سردار سراغہ نے چند لمحے میں دیکھ لی اور کہا جب آپ عرب میں نالب آ جائیں گے پکڑنے آیا تھا سوڑکنے انام کے لالچ میں کہہ رہا ہے جب آپ عرب میں نالب آ جائیں گے اس وقت کے لیے امان نامہ لکھ کر دیتی امان نامہ لکھ کر دیا گیا اور ساتھ خوشقبری سنائے گئے سراغہ ایک دن آئے گا کہہ صرف کسرہ کے کندن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ دن آگے رہا یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ گھڑی باتیں نہیں ہیں استغراللہ یہ آپ کے اور میری شاندار عظیم الشان تاریخ ہے جس کے آپ اور میں وارث ہیں جس کے لیے آپ کو اور مجھے پیدا کر کر اس دنیا میں بھیجا گیا ختم نبوت کا فکری تقاضہ غلبہ 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 دین نقامت دین بے قسی مجبوری لاچاری غلامی آئی ایم ایک اور ورلڈ بینک کے سامنے جھولیاں کھلا کے کھڑے گونے والی زندگی نہیں اس کے لیے اسی یقین اور توکل کی ضرورت ہے آپ غزوے غورت کا منظر یاد کیجئے غزوے خندق کا جب خندق ہوتی جارہی ہے اپنے لفا کے لیے اور لوگے احنار دیں کہ یہ پہلی لفا کیا لفایی طریقہ اتحار کیا جارہا ہے ایک چکار نہیں ٹوٹ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا گیا اور اس غزوے میں چوبیس ہزار کا اہموں کا مشرقین کا لشکر کھیرے کرا تھا اور اہل و ایال یہودیوں کے رہم و کرم پڑھے آپ تشریف لائے سال میں کہ آپ کی پیٹ کے دو پتر بدے قدار ہٹائی اس چٹان پر مارین چنداری نکلی فرمایا کہ یمن کے خزانے ہمارے لیے فتح ہو گئے پھر مارین کہ کون چنداری نکلی روم کے خزانے ہمارے لیے فتح ہو گئے پھر ہماری شام کے خزانے ہمارے لیے فتح ہو گئے اور فتح ہو کے رہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے سیرت نکال نے واقعات لکھے کچھ نے کہا اوہ الفاظ میں ایپ پھر ہو سکتا کسرا کے محل کے دینار لرز رہے اور فارس کے آتش قدر بچ گئے تھے یہی دو سپر پاوریں تھیں اس وقت تو یہ آپ کی آمد یہ اعلان تھی کہ اب کوئی سپر پاور نہیں رہے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سلام تو ختم نبوت کی بات کرنا نعرے لگانا ریلیاں نکالنا مظاہرے کرنا یہ سب امار ایمان کا تقاضہ ہے لیکن ختم نبوت کی تکمیل کیے بغیر ہماری زندگی کا افسر پورا نہیں ہو سکتا وہ ہے اقامت دین آج کی دنیا منتظر ہے کہ نعمتیوں نے جیسے چھٹی صدی اسمی کے اندر تاریف کا دارہ موڑا اس دنیا کو زندگی کا ایک نیا رنگ نگ عطا کیا ایک ایسا رنگ نگ جس نے ایک سو اسی درجے پر انسانوں کا رہن سے تبدیل کر کے رکھ دیا خود برسی کو بے برسی اور بے لوکسی میں تبدیل کیا نفرت کو محمد میں تبدیل کیا چھیندے کی عادت کو عطا کرنے میں تبدیل کیا نجاشی کے دربار میں نجاشی نے جب ایک سردار پوریش سے پوچھا کیا پریشانی ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کیا کہتا ایک سردار پوریش ہوتا یہ کہتی ہے کلمہ پڑھ لو آپ اور غلام یہ پڑھائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ویلال اور ہم ایک ہو جائیں گے جن کی نسلے در نسل ہماری غلامتی جن کے جسم سے پسینے کی بھو کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ ہم اور کوئی ہو جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت کرو اس کو اس کا حق دو بیٹی اللہ کی رحمت ہے جسے ہم کلمہ نشان سمجھ کے زمین کا زندہ تفد کر دیتے جن عورتوں کو ہم بارے کے جانگروں سے زیادہ ایسی ہم نہیں لیے تھے اور جب تے ہو جاتا ہے اس کھوڑوں سے کھول کر دوسرے کھوڑے میں بانتے تھے یہ کہتے ہیں اس کی عزت کرو تو ساری دنیا کو وہ زندگی کا اتضاف زندگی ملا جس نے پوری انسانیت کا رنگ زندگی گزارنے کا بدل کر رہا ہے آج کی منیہ میں منتظر ہے آج کی اور میری منتظر ہے ہم امتیوں کی ہم آشب رسول کی ہم نبی عباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کتاب دار کی جو اس بات کا اطرام بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا دنوں نبیین ہیں جو اس بات کا اطرام بھی کر رہے ہیں کہ امت محمدی کو جو شاہد ملی وہ شاہد اور کسی کو عطا نہیں ہوئی یہ قیامت کا کی مولد کے عمل انہی کا صدقہ ہے یہ آج کی اور مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے انہی کا صدقہ ہے اور اس بات مبارک کے رب کائدان نے صرف یہی بس نہیں کی ہماری شاہد اور بڑھائی شاہد رمضان اللہ جی انزل فیل القرآن قرآن عطا ہوا اور میں پھر اپنے الفاظ در رہا ہوں گا کہ قرآن بے کسی مجبوری ناچاری اور غلامی کی زندگی گزارنے کے لئے نہیں عطا ہوا یہ دنیا کی امامت کے لئے عطا ہوا گزارنے کے لئے عطا ہوا